مجھے تفصیل سے پورے واقعات بتاؤ تاکہ میں بھی کچھ سوچ سمجھ سکوں میں نریسٹ ہاؤس سے آخر تک کے واقعات تفصیلاً اسے سنا دیئے ان دونوں کے پہنک منصوبے کے بارے میں سن کر اول خان ششتر رہ گیا پرندوں کے ذریعے کسی نشانے کو تباہ کرنے کا وہ منصوبہ بادی نظر میں اہم کانہ معلوم ہوتا تھا لیکن ان لوگوں نے جس سے دماغ سوزی کے ساتھ اس کی جذویات تیار کی تھی اس کے وجہ سے ناکامی کے اثار مفقود نظر آتے تھے شاید تم نے ان کی تیز رفتاری کے وجہ سے ان پر فوراً ہارٹ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہوگا میرے خاموش ہونے پر اول خان نے پرتجسسس انداز میں پوچھا اگر وہ مجھے اعتماد میں لے کر اپنے اعظام کے بارے میں کھلی کھلی باتیں نہ کرتے تو شاید ان کی رسی دراز ہو سکتی تھی ان کے ایرادوں سے واقف ہونے کے بعد مجھے انہیں ڈھیل دینا خطرناک لگتا تھا اس کا تر پور اعتماد نظر آ رہے تھے جیسے کراچی کے بجائے ڈلاس میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان کے بہموں گمان میں بھی نہیں تاکہ انٹیلیجنس بیورو والوں کو اپنے فریب میں مبتلا کرنے کے بعد انہیں کوئی خطر لاحق ہو سکتا ہے ان کے حد سے بڑے ہوئے اعتماد نے مجھے فوری کھاروائی کر گزرنے پر مجبور کیا دوسری بار یہ تھی کہ وہ زندہ رہتے تو ان کے لائے ہوئے چھوٹے مگر محلق ترین بموں کا زخیرہ آج ان کی تحویل میں چلا جاتا ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کہیں محفوظ کر دیتے اور ہم اس کا سراغ لگانے میں ناکام ہو جاتے میردانیس میں ان کا فوری طور پر مارا جانا ناگزیر تھا یہ سب درست ہے لیکن بل جونز نے جیک رونرالٹو کے نام سے سفر کیا تھا ان دستاویزات کو کیسے چیلنج کیا جائے گا اس کی کمپنی کے ریکارڈ میں بھی اس کا نام جیک رونرالٹو کا اور وہ اسی احسیت میں اس کی لاش کی واپسی کا مطالبہ کریں گے ان حالات میں اسے بل جونز کیسے ثابت کیا جا سکے گا اول خان نے فکر مندان علیہ جمعہ مجھے حیرت ہے کہ یہ بات تم کہہ رہے ہو تم اپنے وسائل سے بہت کچھ ثابت کر سکتے ہو پھر ایک بار آئی بی والوں کے ذہن میں شبات پیدا ہو گئے تو وہ خود بھی حقیقت کا کوج لگا لیں گے ان کے لیے یہی کافی ہوگا کہ بل جونز اور پال کے ساتھ آنے والے کریٹو میں سے جدی ترین اور تباہ گن بم پر آمد ہوئے جو ہونا تھا وہ ہو کیا اب اسے لٹایا نہیں جا سکتا میرے چھٹی ہیز کہہ رہی ہے کہ جب تک دونوں لاش پاکستان میں موجود رہیں گی کرنل جیسی جونز سے ان کا دعویدار بننے کی ہماکت نہیں کرے گا نہیں میں انتیزی کے ساتھ اس کی بات کارتی اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں میں تمہیں یہ بتا نہ بھول گیا کہ بل جونز کرنل جیسی جونز کی اکلوتی اولاد تھی ہو سکتا ہے کہ بیٹی کی موت کی خبر اسے پاگل کرتے لاشوں کی یہاں سے روانگی میں تاخیر تمہارے لئے سود مند ثابت ہو سکتی ہے کیا یہ درست ہے کہ کرنل جیسی جونز ڈیویڈ سٹار نامی یہودی تنظیم کے ایما پر یا تقریب کاری کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں اول خان نے پوچھا بل جونز نے یہ اطراف کر لیا تھا ان لوگوں سے نیو جارک راز سلمینڈا نامی ایک یہودی نے معاملات تحقیے تھے وہ خود بہت سرگرم ڈیویڈ سٹار ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بل جونز بھی یہودی تھا تھوڑی سے محنت کی جائے تو راز سلمینڈا کا سراغ لگانا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا اول خان نے جی بی ڈائری میں راز سلمینڈا کا نام نوٹ کرتے ہوئے تھا یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن ان میں مجھے بہت مدد ملے کی میرے ذہن پر سوار بوجھ اب بہت القاہ ہوگیا اول خان اس وقت اپنی ہیولچن میں مفتلا تھا اس لیے میں نے اس سے کسی دوسرے موضوع پر بات کرنے مناسب نہیں سمجھی اور اموی سے ان دونوں کی لاشیوں کی جائے وکو سمجھ لینے کے بعد اجلت کے عالم میں واپس روانہ ہو گیا اس کا خیال تھا کہ جیک نونالڈو کو کرنل جیسی جونز کا بیٹا تسلیم کرنا یا نہ کرنا تو بعد کی بات تھی اس کے غیر متوقع قتل کی خبر انٹیلیجنس والوں کو ہلا کر رکھتے نہیں کیلئے کافی تھی اول خان کے جانے کے بعد غزالہ بیدار ہوئی پھر یکے بعد دیگرے ویرہ اور سلطان شاہ بھی اٹھ گئے صبح صبح کون آ گیا تھا سلطان شاہ نے بیدار ہونے پر نیم وہاں آنکھوں سے میرے طرف دیکھتے ہو پوچھا اس کا مطلب ہے کہ تم اس کی آ جانے پر سوتے بن گئے تھے یہ اولی کا دیوان خانہ نہیں ایک فلیٹ کا ڈرائنگ روم ہے اور تم دونوں جس انداز سے باتیں کر رہے تھے اس کے نتیجے میں کوئی نیم مردہ شخص بھی بیدار ہو سکتا تھا میں تو پھر بھی زندہ تھا یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ زندہ تھے تو اس سے سلام دعا کرنے میں کیا آر تھا میرے دقل اندازی سے بدمزگی پیدا ہو سکتی تھی اس کے رویے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہمیں اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کو قدم اٹھانے کاک نہیں ہے سلطان شاہ برا سامو بنا کر بولا میں اسے گھور کر رہا کیا ویسے اس کی بات درست تھی کہ اول خان سے باتیں کرتے ہوئے میں نے اسے یک سر نظر انداز کر دیا تھا جبکہ ویرہ کی موجودگی میں وہ ہمیشہ ڈرائنگ روم میں ہی سویا کرتا تھا اور ہماری آوازوں سے اس کی نین میں بھی یقینا خالل پڑاؤکا وہ میری تیز نظروں سے کترا کر غسل خانی کی طرف چلا گیا لیکن ویرہ میری جان کو آکی وہ فیل فور یہ جان لینا چاہتی تھی کہ سلطان شاہ کس کا ذکر کر رہا تھا یہ وہی قصہ ہے جس کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھ کر تم لوگوں نے پچھلی رات مجھے ذینی چھٹکا لگانے کی کوشش کی تھی کچھ دیر تک زج کرنے کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے کا اول خان آیا تھا اس نے تائی طلب لہجے میں پوچھا پھر میری سرک کی اسباتی جنبش پر بھولی اسے ان دونوں کے قتل سے کیا تکلی پہنچی جو تمہارے ساتھ علج رہا تھا وہ علج نہیں رہا تھا اس کے لیے مسئلہ کھڑاؤ کیا ہے اس نے دوگوں کے تاکم میں جو کار چھوڑ کر رائے فرار اکتیار کی تھی اس کا سراغ لگا لیا گیا اور ان دونوں کی گمچھدگی پر وہ دباؤ میں آ گیا ہے پوری صورتحال سننے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اس روز صبح سے موسم بہت کشکوار تھا آسمان پر گہرے سے آبادلوں کے پرے کے پرے آوارہ گردی کرتے پھر رہے تھے باہر شاید وقفے وقفے سے ہلکی پھلکے بارش ہو رہی تھی میں نے ارادہ کیا کہ مجھے شہر میں کبھی کبار میسر آنے والے اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے واقعی لمبی ڈرائیو پر نکل جانا چاہیے اگر ہم چاروں ہی باکس بے وغیرہ کی سائلی پٹی کے طرف نکل جاتے تو کبھی بھی غیر آباد نجی ہٹ کے چوکیدار کو کچھ رقم دے کر عرضی طور پر وہاں ڈیرہ ڈال سکتے تھے اس بھی تکلفانہ محول میں ویرہ کو غزالہ کے ساتھ بات کرنے کا موقع بھی مل سکتا تھا میری چھٹی حص اس بارے میں بہت زیادہ فعال ہو چکی تھی میری خواہش تھی کہ جنت گل کی کہانی جلد جلد غزالہ کے کانوں تک پہنچائے تاکہ صورتحال بگڑنے پر اسے یہ شبہ نہ ہو سکے کہ میں نے شرم سانی سے بچنے کے لیے بعد میں وہ کہانی تراشی ہے میں نے اپنے ارادے کا اعلان کیا تو سلطان شاہ نے یاد دلایا کہ فلک کا جرفتار کی کرشمہ سازیوں کے نتیجے میں ہم لوگ پیدل ہو چکے تھے جہانگیر سے مستار لی ہوئی سیاہ شیراد کار پہلے ہی تباہی کی نظر ہو چکی تھی اور حبیب جیوانی کے ذریعے مافیا یا ٹریڈ لائن سے ملی ہوئی دوسری کار کو پچھلی رات بل جونز نے اپنے ایک میجک بال کے ذریعے نظر آتش کر دیا تھا میں نے عبد الرحیم خان کی قیصہ رہائی کے بعد جہانگیر سے ملاقات کی تھی تو سلمہ کے پاس رکھی ہوئی اپنی خطیر رقم میں سے کچھ پیسے نکال آیا تھا میرے پاس اس وقت بھی اتنی رقم موجود تھی کہ ہم فوری طور پر کوئی معقول کار کری سکتے تھے لیکن میں اس وقت ایسے کسی سودے کے جھنجٹ میں نہیں بڑھنا جاتا تھا پاکستان کی حکومتیں کافی عرصے سے ملک کے ہر چھوٹے بڑے مالیاتی لیندین کو لازمی دستاویزات کے ذابطے میں لاکر اس پر نگاہ رکھنے کے لیے کوشان تھی لیکن اماندار سنتی اور کاروباری افراد کی صفوں میں ایسی کالی بھیڑے بھی کسی ہوئی تھی جو کسی باز پرس کے بغیر اپنے کالی دھن کے زور پر ہر شعبے کی جڑوں پر کابض ہوتی جاری تھی رسید بل کیش مہمو اور چالان وغیرہ کے بکھیڑوں کے نفاظ سے ان کے چہرے اور پرس راڑ دھندے بے نکاب ہونے کا اندشہ تھا اس لیے انہوں نے کسی بھی ایسی مہم کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ سرکاری سطح پر کسی بھی احساسی کے ملکیت ہے تبدیل کرانی کے لیے شناحتی کارڈ پیش کرنے کی شرط لازمی قرار دے دی گئی تھی میں جانتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کارڈیلر کار کے سودے میں اپنی دلالی کے لالش میں ہماری اس مجبوری کو رفع کر سکتا تھا لیکن میں کسی جالی یا مجتبہ نام پر خریدی ہوئی کار میں سفر کرتے ہوئے پنسنا نہیں چاہتا تھا جب سے میری کائیا پلٹ ہوئی تھی میں حتیل امکان قانون کی حدود ہی میں رہنے کی کوشش کرتا تھا بے اتدالیہ صرف ان لوگوں کے بارے میں کرتا تھا جن کی خواست ہر قسم کے شکشوبے سے بالاتر ہوتی تھی یا ان سے ملک و قوم کی سلامتی کو سنگین خطرات لہاک ہوتے تھے قانون سے معاورہ میرے ایسے اقدامات کی فیرس میں آخری اضافہ بل جونز اور پال نہیں کیا تھا مستقبل قریب میں اس میں کسی اور اضافے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا میں جانگیر سے ملنے کا قصد کر کے گھر سے نکل کھڑا ہوا مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے گھر کی یک رنگ اور بے کیف زنگی سے اکتہٹ کے سبب اپنی گارمنٹ فیکٹری میں خوبصورت لڑکیوں کو ملازم رکھ کر ان میں دلچسپی لیا کرتا تھا لیکن اس میں ایک بڑی کمزوری یہ بھی تھی کہ اچھے موسم میں وہ دل کھول کر بسکی پینے کا شکین تھا اور اپنا یہ چوک وہ اپنے گھر کی چار دیواری ہی میں پورا کرنے کا دی تھا مجھے یقین تھا کہ اس بھیگے بھیگے موسم میں وہ گھر پر ہی پی رہا ہو گا اس لیے میں نے اسے فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی میں ٹیکسی ایک ذریعے جانگیر کے گھر پہنچا کرایا ادا کرتی پارٹکی طرح بڑھا لیکن چوکی دار ٹیکسی رکھنے کی آواز سن کر پہلے ہی ایک جھری میں سے مجھے دیکھ چکا تھا وہ مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا اس لیے میرے پہنچنے سے پہلے ہی میرے لیے پارٹک کھول دیا گیا میرے اندازے کے مطابق جانگیر گھر پر ہی موجود تھا چائے چوکی دار نے انٹرکام پر اندر اطلاع دیتی تھی اس لیے میرے پہنچنے تک جانگیر خود برامدے میں آ چکا تھا اس کے سفید براک لباس پر بے ترتیبی سے سینکڑوں شکنیں پڑھی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر اس نے دوری سے ہانک لگا یوہ آؤ پیارے آج میں تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے یاد کر رہا تھا تمہاری عمر بہت بڑی ہے کہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں تم چلے آتے ہو یاد آ رہی تھی تو مجھے فون نہیں کر سکتے تھے میں نے چھپتے ہو لہج میں کہا ایک گھنٹے سے فون کرنے کا ارادہ کر رہا تھا لیکن اٹھنے کا موٹ نہیں بن رہا تھا یہ کہتے ہو موز سے بگل گیر ہوا تو اس کے موز سے اسکاچ کے تیز بھب کے اٹھ رہے تھے تم پر لانت ہو میں نے اسے الگ دکیلتے ہو کہا صبح ہی صبح پینے بیٹھ کے ہو وہ برا مانے بغیر ڈھٹائی کے ساتھ انسن لگا نہار مو پینے میں بہت لفاتا ہے پہلا ہی گھونٹ ٹھک سے اپنا کام دکھاتا ہے اور پھر ڈھٹ کر ناشتہ کرنے بلکہ کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے تمہارے تجربات تم کو مبارک ہوں میں نے اپنے پینے میں کمی کر دی ہے آج موسم غزب کا ہے اس لئے میں نے دفتر گول کر دیا ہے وہ میرے ساتھ اندر جاتے ہو بولا سات بجے میری آنکھ کھل گئی تھی موسم کی مستی دیکھتی ہوئے میں نے بوتل کھولی سلمہ نے تمہاری کمر پر لات نہیں رسید کی میں نے جل بھن کر پوچھا وہ کھالات مارے کی اس کا انداز استضائیہ تھا لیکن بیوی کی خوف کا ہی عالم تھا کہ غیر عراضی طور پر اس کی آواز ترکوشہ نہ ہو گی تھی تس بج رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک بے خبر سو رہی ہے ماں بننے کے بعد سے وہ اور زیادہ کحل اور بے پرواہ ہو گی ہے مگر میں کب اس کی پرواہ کرتا ہو ہونی بھی نہیں چاہیے آخر تم نے کوئی نئے سیکٹری بھی ترکی ہوگی سارے ناز نکرے وہی اٹھا لیتی ہوگی بیوی کے مقدر میں تھکن اور دفتری مصائب کی بیس سروپہ کہانیاں آتی ہوں گی وہ مجھے لے کر اس ساراستہ خوابگاہ میں داخل ہو گیا جس کے چیشے کی دیوار سے سرسبز لان کا محصور کن منظر نظر آر تھا چانگیر نے وہ کمرہ اپنی ہنگامی ضرورت کے تیعت راستہ کروایا تھا عام طور پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی خوابگاہ میں سوتا تھا لیکن اس سے چپکلش ہونے کی صورت میں اس خوابگاہ میں چلا آتا تھا فاقتم رکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان دونوں کو مراسم سرد امریکہ شکار تھے اپنی وہ پرانی سیکٹری تو چلی کی تھی مغیرہ سانس لے کر حسرت بری آواز میں کہہ رہا تھا چند روز پہلے میں نے ایک نئی سیکٹری رکھی ہے وہ خوبصورت تو نہیں لیکن دلکش ضرور ہے قداز بدن اور کھلے دل کے مالک ہے اسے دیکھو گے تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا تمہارے سیکٹری خود دیکھ کر بھلا میں کیوں خوش ہونے لگا میں تمہارا حاشیہ بردار تو نہیں ہوں وہ میری بات سنی انسنی کر کے اپنی دھون میں بولتا رہا وہ خود کو میسز خان کہتی ہے لیکن مجھے کل ہی پتا چلا کہ وہ میسز نہیں بلکہ میس ہے اور ضرورت کے تحت میس بنی رہتی ہے الٹی بات ننچوں کرکا اور دس بچوں کی ماں ہو کر بھی میس کروانا پسند کرتی ہے وہ خود کو کسی ضرورت کے تحت میس کہتی ہے اس کی بات سمجھ میں آتی ہے آج کل کراچی کے سیٹوں میں عجیب رجحان چل پڑا ہے کماری لڑکیوں سے فلٹ کرنے سے بھاگنے لگے ہیں کیونکہ کوئی ناخوشگوار نتیجہ پیدا ہونی کی صورت میں وہ وبال میں پڑ چکتے ہیں شادی شدارتوں کی مانگ بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ روتی ہیں ناگھر جا کر کسی سے کچھ کہتی ہیں ان سے مراسم استوار کرنے کے بعد زیادہ احتیاس کی صورت بھی نہیں پڑتی اپنے نام کی بنا پر کئی جگہ سے مایوس ہونے کے بعد اس نے اپنے نام سے میس اٹھا کر میسز کا لفظ لگایا میسز بن کر اس نے دو سال لگاتار ایک نوکری کی مالک کی انکال کے بعد اس کے بیٹے نے اس کی چھٹی کی تو وہ پہلی کوشش میں میرے پاس لگی میں نے بھی سوچا تھا کہ میسز کے لفظ پر سلمہ مطمن رہے گی مجھے کسی کے میسز یا میسز ہونے سے کیا لینا چہرہ مہرہ اور اخلاق اچھا ہونا چاہیے میسز خان میں ان کوبیوں کی بہت فراوانی ہے لانت ہو تم پر اور تمہارے ہم زوگ سیٹھوں پر تم ان تمام عورتوں کی توہین کر رہے ہو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی یا کسی وجہ سے ملازمت کرنے پر مجبور ہیں اس بار وہ میری بات کا برا مان کر بولا تم نے ذرا سی دیر میں مجھ پر دوسری بار لانت پیچی ہے تمہاری زمان تو سلمہ سے زیادہ کاٹ دار ہوگی ہے میں نے کب ساری عورتوں کی بات کی سارے سیٹھ دل پھینک ہوتے ہیں اور نہ ہی ساری عورتیں بد کھماش ہوتی ہیں تو انہوں طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے شوق ایک دوسرے سے مل کھاتے ہیں بس ان میں آج کل شادی شدہ سیکٹریوں کی مارکی ٹونچی جاری ہے جو لوگ دفاتر میں صرف کام کرتے ہیں وہ میسز یا میسز کو نہیں بلکہ اس کے کام اور ہندر کو دیکھتے ہیں ایسے کام والیاں صرف تنخواہ پر گزر بسر کرنے کی عادی ہوتی ہیں لیکن میسز خان جیسی ہوتے ہیں ہر وقت تہائف تافتوں اور اوور ٹائم کی بھی امید رکھتی ہیں تم نے دفتر کو اپنی آیاشی کا گھڑ بنا رکھا ہے اور سلمہ پر ہر وقت اپنے کام کے دباؤ کا روپ ٹھالتے رہتی ہو اس مردود نے گفتگو کو ایسے دھڑے پر چلایا کہ اس کے ساتھ میں بھی پٹھڑی ستھ گیا آج کل میں نے اسے دبانے کے لیے نیا ٹراما شروع کیا ہوا ہے وہ لوفرانہ انداز میں آنکھ تباہ کر بولا ہفتے میں ایک آدھ بار سینے دل یا بازو میں درد کا بہانہ کڑا کر دیتا ہوں سلمہ کا خیال ہے کہ مجھے شراب نوچی کی وجہ سے دل کے بیماری لاحق ہوتی جا رہی ہے سوچ رہا ہوں کہ یہاں دو چار ڈاکٹروں سے رسمی رائے لینے کے بعد لندن یا ہوسٹن جا کر اپنے دل کی بائی پاس سرجری کروا لوں گا بغیر کسی مز کے آپریشن کروا ہوگے میں نے آگے پاڑ کر پوچھا تک کہ یہ آفتہ ملکوں میں تو ڈاکٹر ضرورت کے بغیر کوئی تیز دوا تک نہیں دیتے تمہاری سرجری کون کرے گا گلیشین تھراپی نام کی ایک امریکی کتاب پڑھ لو تو یہ سب جان جاؤ گے تیسی دنیا کے اوبر دوئی سرمایہ داروں میں یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ وہ چالیس برس کی عمر کے بعد اپنے سینے اور ٹانگوں پر سرجری کے نشانات دیکھنا چاہتے ہیں یہ تقریر بند کرو اور سلمہ کو اٹھاؤ مجھے اس سے ایک ضروری کام ہے میں نے اس کے گدی پکڑ کر کہا ہائیں ہائیں یہ کیا کر رہے ہو اس نے ایک جھٹکے سے اپنی گدی آزاد کرا لی اور اسے سہلاتے ہو بولا سلمہ کو تم خود ہی اٹھا لینا لیکن ایسی بھی کیا جلتی دیکھو باہر کیا آورلود موسم ہے سب سلان پر پوار پڑھ رہی ہے یہ کمرہ ائر کنڈیشنر نے یک کیا ہوا ہے اس موسم اور ماحول میں تھوڑی سی تو پی لو میں نے اس کی طرف سے دی گئی میں نوشی کی دعوت پر کوئی تفسرہ نہیں کیا کیونکہ اس کی حیران کن گفتکو کے بعد میں خود بھی اسکاچ کے ذورت محسوس کر رہا تھا لیکن خوابگاہ میں جا کر سلمہ کو بیدار کرنے کا تصور میرے لرزہ انگیز تھا شیرنی اپنے بھٹ میں آئے ہوئے شکار کو کبھی نہیں چھوڑتی جبکہ سلمہ میرے لی ہر وقت شیرنی بنی رہتی تھی لیکن میں خود ہی گیدر بن کر اس سے اپنی جان بچاتا رہتا تھا میں نے اسے کہا تم بہت بش شرم ہو گئے ہو پتہ نہیں وہ اپنے بچے کے ساتھ کی سالت میں سو رہی ہو اور تم مجھے اس کی خوابگاہ میں بھیج رہے ہو اسے تم خود ہی جا کر بیدار کرو گے میں بھانی جاؤں گا کیا فرق پڑتا ہے یار تم کو غیر مرد تو نہیں ہو وہ تمہاری بھاوی ہے وہ میرے لیے گلاس بناتے ہو بولا ابھی میں تو پھر بھی تیرا دوست ہوں تیرے بھائی ہوتے تو وہ بھی سلمہ کے لیے نامحرم ہوتے یہ بات تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتی میں ان غصے سے بے قابو ہو کر نائے تلخی کے ساتھ کا ہوں گے آج کل تو وہ مجھے بھی نامحرم سمجھتی کاش و میسیز خان کی تھوڑی سی فراکتی لی اس میں منتقل کی جا سکتی اس کے لیے جہے میں حسرت و رمائیوسی سے مٹھائی اس نے میرے جاریانہ طرز تقاتب پر سرے سے دھیان ہی نہیں دیا تھا تم نے جانتے کہ وہ مجھے کیسے کیسے دکھ دیتی ہے اپنے خالی میدے میں اس کاش کی کافی مقدار اتار لینے کے وجہ سے وہ نشہ میں ضرور تھا لیکن کوپڑی سے باہر نہیں ہوا تھا بس ذہنی روح جدر بہک جاتی تھی اس کی زبان کینچی کی طرح چل پڑتی تھی میسیز خان کا خیال آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر اس کی تعریف میں رتبل لسان ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے پینہ بن نہیں کیا تھا اور نوبہ یہاں تک آ گئی تھی کہ اس نے رونا شروع کر دیا وہ سلمہ اور اپنی زندگی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگا اور ساتھ ساتھ روتا بھی چلا گیا اسی دوران میں اس کی آوازیں سن کر سلمہ بھی چاگی اور وہاں آن پہنچی میں نے اسے بتایا کہ میں اس سے کچھ رقم لینے کے لیے وہاں آیا تھا اس نے میری طرف یوں دیکھا جیسے جانگیر کو پلانے کی اصل وجہ میں ہی تھا لیکن میں نے اسے بڑی منت سماجت کے بعد رقم کے حوالے سے دوبارہ کمرے میں بھیچا ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جھپی لی ہائے چوریر تو نہ ہی کی ہائے ڈاکہ تو نہ ہی ڈالا اس نے فضاء میں الٹے سیدھے ہاتھ لے رہا کر وہ ہنگام انداز میں وہ شیر پڑھا اور پھر خود بخود ہنسن لگا میں نے اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا اس کی ذہنی حالت ابتر تھی اور اس سے کسی بھی بات کا کوئی معقول جواب ملنے کی امید نہیں تھی وہ بس وہی بکتا رہتا جو اس کے دل میں تھا میں وہاں سے اٹھا ہی تھا کہ اچانک فون کی گھنٹھی نے مجھے چونکا دیا میں اس طرح متوجہ ہوا تو وہ انٹرکام تھا جانگیر اس قابل ہی نہیں رہا تھا کہ اٹھ کر وہاں تک جاتا یا کوئی بات کرتا میں لپک کر سیور اٹھا لیا دوسری طرف سے چوکی دار جانگیر کے کسی ملکاتی قیامت کی اطلاع دی رہتا اس کی آواز میں میں نے کوئی خیر معمولی پند محسوس کیا جیسے میں فوری طور پر کوئی نام نہیں دے سکا میں نے اسے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھانی کے عدائت کی اور اس سے میں دان پیستا ہوا جانگیر کے سر پر مسلط ہو گیا تمہارا کوئی مہمان آیا اور تم یہاں مرے ہوئے ہو جاؤ دیکھو اسے وہ کھون ہے تم بھی تو دشمن سے مل گئے ہو بھاگ جاؤ ہم کو نیند آرہا ہے اسے بھڑک کر کہا اور خاموش ہو کر جگالی کرنے کے انداز میں کھالی موچلان لکھا میں نے اسے لانے دکھائی لیکن بے سود اس کی آنکھیں بندھی اور پپوٹوں کے نیچے ڈھیلے گردش کر رہے تھے میں اسے اس کے حال میں چھوڑ کر اس کمرے سے نکلا باہر آنے کے بعد میں نے دروازہ باہر سے بولٹ کر دیا تھا مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ گرتا پڑتا باہر نکل کر ایک نیاہ ہنگام آنا کڑا کرتے میں اندروں یہ دروازے سے ڈرائنگ روم میں تاکیل ہوا تو کمرے کے وسط میں ایک تندرست و طوانا شخص اس طرح کڑا ہوا تھا کہ ڈرائنگ روم کے دونوں دروازے بیق وقت اس کی نظروں میں تھے وہ کمیس چلوار میں ملبوس تھا اس کے وضع کا تاہور انداز سے یہ ساہر نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا تعلق معاشرے کی اس طبقے سے ہے جسے عرف عام میں معزز کہا اور سمجھا جاتا ہے دروازہ بند کر کے اندر سے بولٹ کر لو مسٹر جانگیر سرد اور تاکمانہ انداز میں اس کے لبوں سے خارج ہونے والا پہلا فکرہ ہی سنسنی کیز اور چونکات دینے والا تھا اسے یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی تھی کہ وہ جانگیر کے لیے اجنبی تھا ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے جانگیر کے نام سے ارکیز مخاتب نہ کرتا یہ دروازہ کھولا رہتا ہے میں انترچ روئی سے کہا آپ نے تعرف کروا اور عام سے کسی بھی جگہ بیٹھ چھاؤ ضروری ہوا تو میں بعد میں دروازہ بند کرتوں گا یہ کہتو میں دروازے سے دو قدم آگے پڑھ گیا اس نے بازاری گھنڈوں کیسے انداز میں اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے موچ کا بایا گوشہ مروڑا اور پھر اپنی پشت پر چھوپا ہوا داہنہ ہاتھ تیزی سے سامنے لیا ہے اس ہاتھ میں ریوالور دبا ہوا تھا جس کے نال کا رخ میری جانب تھا میں جس طرح کہہ رہا ہوں وہ اسی طرح کرو ورنہ انکھارٹے میں رہو گے اس بار اس نے کل کر دھمکی دی تھی تم اگر چور یا ڈاکو ہو تو تمہیں یہاں کچھ نہیں مل سکے گا مندری والور پر نظریں جمع کر سکون کے ساتھ کہا میری ہر کیمتی شاہ بینک کے لاکر میں محفوظ رہتی ہے بہتر ہے کہ تم یہی سے واپس لوٹ جاؤ کیمتی شاہ؟ اس نے حکار سے کہا تمہاری جان شاید بالکل نہ کار آئے کسی کسی لاکر میں چھپانے کے بجائے میرے سامنے لے آئے ہو میری بات نہ مانی تو تمہیں پشتانے کا موقع بھی نہیں مل سکے گا میں دروازہ بند کرنے کے انداز میں واپس پلٹا تو ایک لبے کے لیے میرے ذہن مقایل آیا کہ میں تیزی کے ساتھ دروازہ بند کرنے کے بجائے باہر نکل چھاؤں مجھے پورا یقین تھا کہ میں اس کے فائر سے خود کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو چھاؤں گا لیکن خرابی یہ ہوتی کہ میں اس کی اصلیت اور آزائم کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا تھا غنیوہ یہ تھا کہ مظاہر وہ اکیلہ تھا اگر اس کا کوئی ساتھی بھی تھا تو وہ یقین ان پھارٹک پر چوکی دار کے سر پر مسلط تھا جو بات اس کے حق میں جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پاس بھرا وہ ریوالور موجود تھا میں اس وقت کسی مہم جوئی کے ارادے کے پاکر جانگیر سے ملنے اور رکم لے جانے کی نیے سے آتا اس لیے کتی غیر مسلط تھا لیکن مجھے پورا اعتماد تھا کہ میں اپنے اس حریف کو جو اپنی ہماکت کے بنا پر جانگیر سمجھ بیٹھا تھا مجھے کسی نہ کسی سے نہ زیر کرنے کی اہلیت رکھتا تھا میں دروازہ بند کر کے بولٹ چڑھا دیا اور اس کی طرف پلٹایا تم کون ہو اور تمہارے اس طرح یہاں آنے کا کیا مقصد ہے اس کے عداد پر عمل کرنے کے بعد میں نے اس کی آنکوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا میرا چوکیدار کہاں ہے اور کس حال میں ہے چوکیدار خیریز ہے تم کس کے بارے میں پرشان ان کی ضرورت نہیں اسے کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ مجھے تم سے کوئی پرخواست نہیں اگر تم نے میرے چند سوالات کے سیدھے سیدھے جوابات دے دیئے تو میں جس خاموشی کے ساتھ یہاں آیا تھا اس کی خاموشی کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا تم نے مجھ سے چلاگی کرنے کی کوشش کی تو مجھے تم پر گولی چلاتے ہوئے اس طرح بھی افسوس نہیں ہوگا وہ ایک حرام دی کرسی پر دراز ہو گیا اس کے ریوالور کی نال بدستور میری طرف اٹھی ہوتی بولتے رو میں تمہارے سوالات کم انتظیر ہوں اسے خاموش پا کر میں نے دکمہ دیا دینی آج کل کہاں ہوتا ہے اسے کمبیر لہجم میں سوال کیا تو میرا دل چاہا کہ کہکہ مار کر اس سے اپنا تعرف کروا دوں اور پھر اس کے بے ساکتہ رد عمل کو دیکھتے ہی اس پر وار کر دوں کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ کراچی میں تھا پھر راول پرنی چلا گیا تھا اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا میں نے جواب دیا وہ ویسے بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتا ٹھکانے بدلتا رہتے ہیں اور تم اس کے کسی ٹھکانے سے واقف نہیں ہو اس نے غوراتے ہوئے پوچھا کمال ہے تم خود ہی ہر بات سمجھ جاتے ہو دراصل اس سے وہم ہو گیا ہے کہ وہ ہر فرق ہے اپنے دشمنوں کی انکوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا ہے اسی لئے کبھی وہ غیر معروف ہوت لوں اور کبھی کنجان عبادیوں میں رہائشی تیار کرتا رہتا ہے ایسی جگہوں پر وہ مجھے بلانا پسند نہیں کرتا جب دل چاہتا ہے خود ہی ملنے کیلئے چلا آتا ہے برا نہ مانو تو مجھے بتا دو کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے اگر تمہارا مکروز ہے تو میں حساب بے باہ کرنے کیلئے تیار ہوں ہمارا کرز ڈینی خود ہی چکا ہے کا اب وہ زمانہ نہیں رہا جب ہر طرف تم دونوں کی دھاک ہوتی تھی تمہارے آدمی شہر کے جس علاقے میں قدم رکھ دیتے تھے وہاں سے ہم جیسے لوگ اپنا بستر بوریا لپیٹ کر خوفزدہ بھیڑوں کی طرح بھاگ نکلتے تھے اب ہم اسے گھر میں خسکھر ماریں گے یہ چرس اور ہرون کا لینڈ نہیں مرنے مارنے کا کھیلے پکری کی من کب تک خیر منائے گی اس کے تیور بہت قطر ناک اور جارہانوں نظر آ رہے تھے میرا بھی نام شیدہ خونی ہے اگر تم ہم دونوں کے ماضی سے اس حد تک نواقف ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں اب پرانے دھندوں سے تاہب ہو چکا ہوں میرا بہت صاف سترا کاروبار ہے اس نے ہنس کر میری بات اڑا دی ہر سیانہ بندماج یہی کرتا ہے جب کالا دھند جوریوں میں جام ہونے لگے گا تو ہم پہ کوئی صاف سترا کام کر لیں گے مقدر نے ساتھ دیا تو کوئی الیکشن وغیرہ بھی جیت لیں گے جے میں مال موجود ہو تو ہر کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے تلال تم یہ بتاؤ کہ ڈینی کی وہ لوڈیا کا ہے جس سے اس نے مقاو میں شادی کی تھی اس کی زبان سے غزالہ کے لیے لوڈیا کا لفظ سن کر میری کوپڑی سلگ اٹھی مگر اس وقت میں غصہ پھیکیا میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس لفنگے کو میں اس کی بد زبانی کا مزہ ضرور چکاؤں گا شاید تم اس کی بیوی کے بات کر رہے ہو میں نے بظاہر بے پروائی ایک تیار کرتے ہوئے کا اس کے بارے میں مجھے کچھ شریم نہیں وہ جب بھی میرے پاس آتا ہے اکیلا ہی آتا ہے شاید وہ اس سے علاق رہتی ہے تمہیں کس نے بتایا کہ اس نے مقاو میں شادی کی تھی ہم لوگوں کو سب معلوم ہے وکڑ کر بولا اگر تمہارے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا گلوگ ڈینی اور اس سے تعلق رکھنے والوں کو پکڑ نکلی بہت بے چینے اس کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ڈان کانگ فو سے منسلک تھا شاید اس کے آدمیوں نے کراچی پہنچنے کے بعد میری تلاش کے لیے مقامی بنماشوں کی خدمات حاصل کر لی تھی اور وہ انہی میں سے ایک معلوم ہوتا تھا دوسرے صورت میں اس کی زبان سے مقاو اور کچھ لوگوں کے ذکر کا کوئی چواز نہیں تھا تم کن لوگوں کی بات کر رہے ہو انہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے میں نے رسانی سے پوچھا یہ سابون ہی سے پوچھ لے نہ اگر تم نے کاموشی سے میرے ساتھ چلنے پر ہچر مچر کی تو میں یہی تمہاری درکت بنا ڈالوں گا میرے دچار ہی مکے تمہیں دوسرے جہان کے سیر کروانے کے لیے کافی ہوں گے میں تمہیں ان سے زیادہ محافظہ دینے کو تیار ہوں میں نے قدر خوف زیادہ ہونے کے اداکاری کرتے ہو گا تم کہہ سکتے ہو کہ تمہیں میرا سراغ نہیں ملا میں کچھ عرصہ کے لیے رپوش ہو جاؤں گا اس کے آنکھوں میں حریصانہ چمک کو برائی اور وہ بولا تمہاری پیچ کا جاندار ہے مگر وہ لوگ اچھی گولیاں نہیں کہلے ہوئے ہیں ان میں سے ایک سوور جیسا چھینی باہر پاٹک پر موشد ہے تمہارے چوکیدار کو اسی نکابو میں کیا ہوئے ایسی صورت میں میں تم سے کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا اس وقت تو تمہیں میرا ساتھ چلنا ہی ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں یہ کہتا ہوں وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا ابھی ٹھہرو میں اچانک اس کے اکم میں دیکھتا ہوں اس طرح ہی انداز میں کہا ابھی ہماری بات چیت ختم نہیں ہوئی ہے مذاکرات چاری ہیں وہ وہی سمجھا جو میں اسے سمجھانا چاہ رہا تھا وہ اپنے اکم میں موجود میرے کسی ساتھی کا مقابلہ کرنے کے لیے بجنی کسی تیزی کے ساتھ پلتا اور میں نے کسی چیتے کی طرح اس پر چلانگ لگا تھی وہ اسے لیتا ہوا کالین پر گیرا تو ریوالور اس کے ہاتھ سے نکر چکا تھا